تو الیکشن کمیشن کا اس ملک کے اندر ہمیشہ ماتم ہوتا رہا ہے کہ اتنا نکھٹو قسم کا الیکشن کمیشن ہے وہ جس کو مرضی جب اس کا اختیار نہیں ہوتا سو موٹو کا زوموٹو بھی لے لیتا ہے جس کوئی ٹرائل کا نہیں ہوتا وہاں پہ امران خان کا ٹرائل بھی ہو جاتا ہے اور جب توجہ دینی ہوتی ہے الیکشن پروسس کو روکنا ہوتا ہے اور شٹ اپ کال دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت خاموش لیتا ہے یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اپنا کام نہیں کرتا باقی سارے اداروں کا کام کرتا ہے ساری دنیا کے کرتا ہے اور الیکشن کمیشن آپ انڈیا چلے جائے یہ ساتھ ہی ہے کوئی ایک درمیان میں ایک بورڈر ہی ہے تو وہاں پہ الیکشن کمیشن اتنا باستیار ہے جس کے پاس اپنی پراپر ایک آثورٹی ہے تو یہاں پہ یہ اتنا اپاہج قسم کا الیکشن کمیشن ہے داندلی سامنے ہوتی رہتی ہے خرید و فرخت ہوتی رہتی ہے اور یہاں پہ آپ حران ہوگے کہ آپ کو اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس الیکشن میں سو کروڑ پیہ خرچ ہو گیا یا ستر کروڑ ہو گیا مثال کے طور پہ ایک سو بائس لاہور کا الیکشن تھا علیم خان اور عیاض صادق کے درمیان ہم چیختے رہے کہ بابا یہ اتنا پیسہ لگ گیا ہے تو الیکشن کمیشن سے آج ہمیں تو کوئی شکایتی نہیں کی تو یہ دیکھیں اس طرح کے ڈرامے بازی کے ساتھ ظلفکار رہت کراؤن سینمے کے اندر لوگ جاتے تھے شناتی کار جمع کراتے تھے اور موٹسائیکل لے کے باہر نکلتے تھے موٹسائیکل یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے کروڑوں روپے تقسیم ہوئے عربوں روپے لگ گئے ساٹھ ستر کروڑ کا الیکشن تھا ایک طرف سے ساٹھ ستر کروڑ پہ ایک پارٹی کے کہا جا رہا تھا ایک ارب روپے خرچ کیا ہے دوسری نے ستر کروڑ روپے خرچ کیا ہے لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وہ اطلاع نہیں ملی ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو یہ اس طرح کے نکھٹو کی سب کا جب سسٹم ہوگا پھر پرچی گوم رہی ہے لیکن اس کے خلاف ہم پھر کچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے سابق جاتے ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ہمیں تو دیکھیں کہ اگر الیکشن کمیشن اس ملک کو اس طرح کے الیکشن پروڈیوس کر کے دیتا رہا تو اس کے نتیجے میں یہی بیڑا گرک ہوگا جمہوریت کا حسن یہی ہوگا پوری قوم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا ستر سال آپ نے پہلے کیا ہے مزید پانچ سال اور کریں گے کوئی بہتری نہیں آئے گی الیکشن کمیشن کے اندر بھی رفارمز کی ضرورت ہے سسٹم کے اندر بھی رفارمز کی ضرورت ہے ورنہ کچھ بہتر نہیں ہو سکتے ہم تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح شاید ہمارے ملک کے اندر ٹو ڈیمکریسی ہے حقیقی جمہوریت ہے جس طرح کی ہمارے ہاں جمہوریت ہے اسی طرح کہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن اور ادارے ہیں ہم کیسے ایکسپیٹ کر سکتے ہیں یہ پوری قوم کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ الیکشن الیکٹورل رفارم کرنی تھی اور یہ کس نے کرنی تھی کہ وہ کدھر گئے ہیں وہ پلیٹیکل لیڈرز پانچ سال پگل پاک اسی چکر میں وہ چورن بیچتے رہے ہیں اس قوم کے سامنے کہ جناب دھاندلی دھاندلی اس کو کیسے روکا جائے ایوان بالا تو بعد میں آتا ہے وہ ایوان کے اندر نہیں گئے وہ کنٹینر پر بیٹھ کے چورن بیچتے رہے ہیں جو بھٹی صاحب نے ذکر کیا جو ہم سب اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں اور پوری قوم بھی کرتی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کی جو ریفارمز ہیں اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں دوسری جو فیکٹ ہے حقیقت ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اربوں روپے کا استعمال الیکشن کے لیے یہ ایک ایسا محلق قسم کا انفیکشن معاشرے کے اندر جا چکا ہے جہاں ایک غریب آدمی ایک نارمل مڈیوکر آدمی کبھی بھی الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ کیسا ریموو ہوگا یہ آج کا کھیل نہیں ہے یہ عرصہ دراز سے کھیل کھیلا جا رہا ہے اور تیسری جو مین فیکٹر ہے جس کو ہم ابھی بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ہر چیز پہ ہم ہر چیز کو سوچتے ہیں کہ شاید ابھی سپریم کورٹ میں جائے گئے اور ابھی شاید یہ الیکشن پروسس اور یہ بھی ختم ہو جائے گا ایکچولی ہمارے کچھ مفروضے کچھ دانشور یہ بیٹھ کے اتنا زیادہ محول کریٹ کرتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا معاشرہ خوفزدہ اور غیر یقینی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے